اسلام علیکم ناظرین کیا حال امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج جو ریسپی میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں یہ مزیدار چٹپٹی دھابے سٹائل کی ماش کی دال ہے جو کہ بہت زبردست بنی ہے اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس کے لیے میں نے کیا کیا سپائسز یوز کیے ہیں اور اس کو کس طرح پکایا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کلپ میں تقریباً آدھا کلو دال میں نے لی ہے اور میں نے اس کو تقریباً ایک گھنٹے تک اس کو میں نے بھگو کے اس کو اچھی طریقے سے دھو کے اور بھگو کے میں نے رکھا تھا اور پانی کو میں نے نکال دیا ہے تو آپ بھی دال کو بھگو کے رکھ لیجئے گا اور اب اس کو ہم سب سے پہلے بوائل کریں گے دال میں ہم لوگ پانی شامل کر دیں گے دال کو ہم لوگ انلی سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ بوائل کریں گے جب تک دال بوائل ہوتی ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں دال ہماری تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ بوائل ہو چکی ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں دال کو آپ نے ایسے رکھنا ہے کہ یہ آسانی سے آپ کے ہاتھ پہ یہ اس طرح ٹوٹ جائے اور اس میں تھوڑا سا کرنچی پن جو ہے اس کا اپنا وہ اس میں باقی رہے یہ دال ہماری بوائل ہو چکی ہے تو میں اس کو جو ہے وارٹر کو نکال لیتا ہوں اس سے یہ دال کو ہم نے پانی سے الگ کر لیا ہے اور یہ جو ہے تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ بوائل ہے تو اس کو بھی آپ ایک سیٹ پر رکھ دیجئے گا میں نے یہاں پہ ایک گرینڈر لے لیا ہے تو میں ٹن ٹومیٹو یوز کر رہا ہوں اگر آپ فریش ٹومیٹو یوز کریں تو آپ دو میڈیم سائز کے لے لیجئے گا میں نے ٹن ٹومیٹو اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ تھوڑی سی جو ہے یہ ادرک کے پیسز ہیں یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گا اس کے علاوہ یہ میں نے لسن لیا ہے یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گا اور یہ ایک میں نے بڑی گرین چلی لی ہے جو کہ کڑوی بالکل نہیں ہے ذائقہ اچھا دے دیتی ہے تو میں اسی لیے یوز کرتا ہوں اگر آپ چلی نیا استعمال کرنا چاہے تو آپ چلی کو اسکپ کر دیجئے گا تو میں اس کو پہلے گرینڈ کر لیتا ہوں ہم نے اپنے جو ہے ٹیمارٹر کو ادرک لسن اور چلی کے پیسز کو میں نے گرینڈ کر لیا ہے جو میں یوز کر رہا ہوں کھڑے مثالوں میں جو ہے وہ دو یہ دارچینی ہیں چھے میں نے یہ لونگ لی ہے ایک میں نے جو بے لیف لیا ہے اور تین یہ ڈرائے چلی ریڈ چلی میں نے لی ہے یہ ہمارے کھڑے مثالے آگا ہے اور ایک میں نے یہ میڈیومونین چوپ کر کے میں نے رکھ لیا تھا ایسے چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں ہے یہ تو آپ اس کو میڈیومونین یوز کر لیجئے گا تو چلیے ابھی کوکنگ شروع کرتے ہیں اب تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون اوائل لے لیجئے گا اوائل ہمارا ہوت ہو چکا ہے تو یہاں پر میں سارے کھڑے مثالیں شامل کر دوں گا اور اس کو تھرٹی سیکنڈ تک ہم لوگ فرائی کریں گے مثالوں کو ہم نے تھرٹی سیکنڈ تک فرائی کر لیا ہے یہاں پر میں یہ چوپڈ اونین جو میں نے آپ کو دکھایا تھا میں یہ شامل کر دوں گا اور اس کو میں ویری لائٹ براؤن ہونے تک میں اس کو پکاؤں گا آپ نے ایک دم زیادہ براؤن نہیں کرنے بس معمولی معمولی سے براؤن کرنے ہیں مارے اونین کا کلر تھوڑا تھوڑا چینج ہو چکا ہے تو یہاں پر میں نے پیسٹ بنایا تھا ٹیمارٹر ادرک لسن اور ہری چلی کا ہومس میں شامل کر دوں گا اس پیسٹ کو میں تقریباً پانی کے خوشک ہونے تک اور اوئل کے الگ ہونے تک میں اس کو اسی طرح پکاؤں گا میڈیم آنچ میں ہمارے جو ہے ٹیمارٹر کا پانی سوپ چکا ہے اور اوئل اس سے الگ ہو گیا ہے اب میں اس میں ون ٹی سپون ہلڈی پاورڈر شامل کروں گا ٹو ٹی سپون میں یہاں پر سابو دھنیا پاورڈر شامل کروں گا ہون ٹی سپون زیرا پاورڈر شامل کیجئے ہاف ٹی سپون یہاں پر آپ ریڈ چلی پاورڈر شامل کیجئے مسالوں کے ساتھ اسی طرح آپ دو منٹ تک اور فرائی کیجئے اب جو دال ہم نے بوائل کی ہوئی تھی تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسن یہ شامل کر دیں اس کو آپ میڈیم آنچ پر پانچ منٹ تک اسی طرح بچے طریقے سے بھونیے دال کو پانچ منٹ تک بھوننے کے بعد ابھی آپ اس کو ہاتھ سے گلاس میں پانی لے کے اس کو صرف اس طرح صرف چھڑکاؤ کیجئے اور مور ایزی ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کی چھوٹی بوتل ہو تو آپ بوتر سے صرف اس طرح اس کو موسٹرائز کیجئے زیادہ پانی مت ڈالیے گا تو صرف اتنا ہلکا سا پانی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کیجئے اور آنچ کو جو ہے آپ میڈیم ٹو لو کر کے اس کو صرف کور کر کے رکھ دیجئے اور یہ پروسس آپ بار بار رپیٹ کیجئے جب تک کہ آپ کی ڈال بلکل ہنڈڈ پرسن گل جائے ہر تین سے چار منٹ کے بعد آپ ڈال کو چیک کیجئے اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں اسی طرح آپ پانی کا چھڑکاؤ کیجئے دوبارہ اچھے طریقے سے مکس کریں اس کو اور کور کر کے اس کو چھوڑ دیجئے دال کو چیک کر لیتے ہیں جو پروسس میں نے پانی کا آپ کو دکھایا تھا وہ میں نے تقریباً چار دفعہ کیا ہے اور دال ہماری ہنڈڈ پرسن گل چکی ہے یہ آپ دیکھیں اس میں یہ دیکھیں آپ ایک دم بہترین یہ اندر سے دال ہماری بلکل گل چکی ہے ایک دم یہ دیکھیں آپ بہترین دال ہو چکی ہے یہ تو ابھی یہاں پر میں اس کے اندر سولٹ ٹو ٹیسٹ سولٹ میں نے اس میں شامل نہیں کیا تھا سولٹ میں میشہ اینڈ میں ہی ڈالتا ہوں ون ٹی سپون آپ اس میں اینڈ میں گرم مسالہ کے ڈال دیں گرنشنگ کیلئے تھوڑے میں نے یہ ادرک کے پیس کاتے تھے یہ آپ اس میں شامل کر دیجئے ہرہ دنیا اور یہ دو میں ثابت مرچی ڈام شامل کروں گا اس میں سب چیزیں شامل کرنے کے بعد ککر کو آف کر کے اور اس کو تقریباً میں تین منٹ تک ایسی ہی چھوڑ دوں گا پھر میں آپ کو ڈائریکٹ پلیٹ میں ڈش آؤٹ کر کے دکھا دیتا ہوں ایک الگ پین میں تھوڑا سا پوئل لے لیجئے تقریباً دو ٹیبل سپون میں نے دال میں جو ہے ریڈ چلی ہاف سپون ڈالا تھا اور یہ ون سپون میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں اس کو اب بس ہلکی آنچ پر تقریباً کچھ سیکنڈ تک آپ اس کو پکائیں اور یہ اس ریڈی راؤ جو مسالہ تھا ہی ہم اس میں ٹاپ میں ڈال دیں گے چی دوستو ہماری یہ مزدار چٹپٹی ماش کی دال ریڈی ہو چکی ہے بہت ڈیلیشیز لگ رہی ہے بہت بہترین اس طرح کلر آیا ہے اور آپ پلیز اگر اس ریسپی کو ٹرائی کریں تو میں سجیسٹ کروں گا کہ اس کو چپاتی کے ساتھ یا گرم روٹی کے ساتھ اس کو سرف کیجئے گا اور پودینے کی دھئی والی چٹنی بھی ضرور بنائیے گا پودینے کی چٹنی کیسے بناتے ہیں اس کا جو لنک میں ڈسکرپشن بوکس میں آپ کے لئے ڈال دوں گا اس کے علاوہ سالات میں پیاز اور کھیرے ضرور کٹیے گا اس سے آپ کی دال کا ٹیس دوبالہ ہو جائے گا تو اگر آپ ریگولر میرے چینل پر وزٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ میں اگلی ریسپی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ